قیامت کے دین تم جنت کے کسی بھی درواجہ سے داخل ہو سکتی ہے جنت کے کسی بھی درواجہ سے تم ایڈمیٹ لے سکتی ہو او کام کیا ہے میرے نبی نے فرمایا المراتو اجا سلط خمسہا میری پیاری بینو اے پہلا کام آپ کی زندگی کا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورت دن میں پانچ ٹائم کی نماز کو پابندی سے پڑتی ہے میری بینو ہاں میں اتنا بھی کلیر کر دوں گا ہاں آپ کے مہانامہ مجبوری ہے جب آپ پری اٹھ سے ہو جاؤ ہائی جا ہو جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دنوں میں ان ایام میں آپ کی نماز کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے ہاں اگر کوئی عورت روجے کے مہنے میں پری اٹھ ہو جاتی ہے وہ ہائی جا ہو جاتی ہے جتنے دن اس حالت میں رہے گی روجہ کو چھوڑے گی اور ان روزوں کو بعد میں اس کا قضاء کرے گی تو پہلا نسکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اجا سلط خمسہا دن میں پانچ تو پانچ وقتوں کی نماز کو پابندی سے پڑے گی دوسرا نسکہ میرے آقا نے بیان فرمایا میرے نبی نے فرمایا وہ سامت شہ رہا اے میری پیاری بیٹیوں تمہارا زندگی میں دوسرا کامیں ہیں کہ سال بھر میں ایک مینہ کا روزہ رکھ لو جو عورت یہ روزہ بھی رکھ لیا ہو اور تیسرا کامیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حافیت فر جہا جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گی حفاظت سے مطلب یہ ہے حفاظت کا مطلب یہ ہے جب آپ کا شوہر بھی دیش میں ہو پردیش میں ہو باہر چلا گیا ہو جو عورت اپنی شوہر کے گائے بانا میں دوسرے مردوں سے اپنی عزت و عابروں کو حفاظت سے رکھی ہو اپنا شرمگاہ کی حفاظت کر لے ہو میری پیاری بیٹیوں اس سے یہ بھی مسئلہ صاف ہو کر آتا ہے میری بہنوں اس حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب تم اپنے جسم کو بھی پردہ میں دھاکی رکھی ہو اب ایسے تم ٹائٹ کپڑا پہنو اتنی باری کپڑا پہنو اور اسی کپڑے کو پہن کر تم بازاروں میں جاؤ گھومنے کے لیے تمہارا جسم کا ہر حصہ ظاہر ہو رہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ایک ایسا بھی دور آئے گا وہ کپڑا پہنے گی پہننے کے باوجود میرے نبی نے فرمایا وہ ننگی ہوگی نیسا انکاشیتن آریتن ممیلتن معیلتن اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا دبلہ کپڑا پہنے گی کپڑا تو پہنے گی میرے نبی اس کپڑے میں اس کپڑے کو پہننے والی کو لباس میں نہیں شمار کیا بلکہ میرے نبی نے کہا وہ ننگی ہوگی اور مردوں کو اپنے طرح مائل کرنے والی ہوگی پیاری بہنوں اس حدیث کا مطلب اے ہوا اپنے شرمگاہ کے حفاظت کے ساتھ ساتھ تم اپنا پردہ کا بھی خیال رکھو گی اپنے جسم کے ڈیزائن کو اپنے جسم کے ہر حصہ کو اگر پردہ میں رکھو گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَفِجَتْ فَرَاجَهَا یہ تیسرا کام ہے اور چاو تھا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَعَدْ بَعْلَهَا میری امت کی بیٹیوں میری امت کی بہنوں جو شوہر کی صحیح تابداری کرے شوہر کی خدمت کرے شوہر کی دل میں ٹھیس نہ پہنچائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کی بیٹیوں تم اگر اینے وقت پر روٹیاں بنا رہی ہو اور تمہارا شوہر تمہیں بلالے تمہیں یہ بھی کہنے کے لئے شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے اے میرے پیارے شوہر اے میرے سر تاج روٹی پلٹ لینے دو ورنہ روٹی جل جائے گی اس شریعت نے تو کہا ہے اے امت محمدیہ کی بیٹیوں اے امت محمدیہ کی بہنوں روٹی جلتی ہے جل جانے دو لیکن شوہر کے دیل میں تم ٹھیس نہ پہنچاؤ یہ شوہر کا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بہنوں فرض عبادت کو چھوڑ کر اگر تم کوئی نفلی عبادت کرنے جاؤ پہلے تم اپنے حضبین سے اجازت لو تم اس سے پرمیشن لو اے میرے پیارے شوہر آج میں روزہ رکھنی چاہتی ہوں نفل روزہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں باخوشی اگر تمہارا شوہر نے اجازت دے دیا تب تو تم نفل روزہ رکھ سکتی ہو لیکن اگر شوہر ناراض ہو جائے نہیں نہیں تم نفل روزہ نہیں رکھ سکتی ہو کیونکہ مجھے دکت ہوگی پریشانی ہوگی اب اگر اس کے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی بہن روزہ رکھ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں اور تم نے جو شوہر کی بات کو ٹھکرائی ہو اس لیے تم گناہگار میں سے شمار کے جاؤ گی میری بہنوں پردہ کا خیال کرو پردہ کو ہمیشہ رکھو شوہر کا تابداری کا خیال کرو اور تم نماز کی پابند بن کر رہو اور روزہ کی پابند بن کر رہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری امت کی بیٹی یہ چار کام صحیح دھنگ سے کر لے نمبر ایک پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا نمبر دو سال میں ایک بار روزہ رکھنا نمبر تین اپنے شرمگاہ کا یہاں تک کہ اپنے ڈیڑ بوڈی کا پردہ کے ساتھ رکھ کر خیال کیا ہو اور نمبر چار اپنے شوہر کا تابداری کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فل تدخل من ای ابواب الجنت شاعت اے میری پیاری بہنوں یہ کام اگر آپ نے زندگی میں کر لیا ہو اور دل لگی کے ساتھ میں کیا ہو اللہ کے نبی میں احساس دے رہے ہیں میری امت کی بیٹیوں پھر قیامت کے دین جنت کا آٹھ دروازہ میں سے تمہاری مرضی ہوگی تم جس دروازہ سے چاہو تم جنت میں پربیش کر سکتی ہو تمہیں جنت میں جانے کے لیے کسی بھی دروازہ سے کوئی چیز تمہارے لیے حائل نہیں بنے گی کوئی چیز تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی پیارے بھائیو میں آپ کو اتنا بھی کہوں گا کیا آپ اپنے بیٹیوں کو ان چار عملوں کا پریکٹس کراؤ ان چار عملوں کا روحائج کراؤ ان چار عملوں کا درس دو ان چار عملوں کو ان کے خوپڑی میں بٹھا دو میری بیٹیوں تم اپنے بیٹیوں کو ان چار عملوں کا تم بھی پریکٹس کراؤ تم بھی ایک ماں ہو تم ان بیٹیوں کو ان چار عمل کو بار بار سناؤ اور میرے بھائی ہیں میرے بھائی تم اپنی بہن کا کلاس لو اپنی بہن کو ٹیچنگ کراؤ ان چار عمالوں کو بہت زور شور کے ساتھ تم اسے سکھا دو یاد دلاؤ میری بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے زندگی میں یہ چار کام کرنے والی تم بن جاؤگی تو قیامت کے روز تمہیں جنت میں کسی بھی درواجہ سے جانے کے لئے کوئی چیز تمہیں رک نہیں سکتی ہے پیاری بہنوں آج ان چار چیزوں سے دیکھا جائے میری بہت ماں بہن بیٹیاں کوس و دور بھاگی ہوئی ہے ایک طرف سے میں آپ کو بتاؤں پہلا عمل اللہ کے رسول نے بیان فرمایا سلط خمسہ پانچ وقت کی نماز آپ اپنے گھروں میں معاینہ کر کر دیکھئے تو ٹٹول کر دیکھئے کیا آپ کی بیٹیوں کو نمازوں کی تلقین کرا رہے ہیں کیا آپ اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کا کبھی حکم دیئے ہیں میری بہنوں تم تو ماں بن گئی ہو تمہارے گھروں میں چار چار بیٹیاں ہیں بتاؤ کہ کبھی آپ نے ٹیچنگ کیا کبھی آپ نے اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کے لئے تمہیں کیا اور کرے تو کیسے کرے ماں خود بے نمازی ہے باپ خود بے نمازی ہے تو آپ اس عمل کو کرانے کے لئے آپ اپنی بیٹیوں کو کیسے کہیں گیا نمبر دو چلو آج میری بیٹی کالیج اور اسکول کے بہانے روجے کے مہنے میں روجہ کو ترک کر رہی ہیں اے میری بہنوں کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹی کو بولی ہو اے میری فاطمہ اے میری رحمہ بیٹی تم روجہ رکھ لو روجہ پابندی سے رکھ لو یہ اللہ کے رسول نے زندگی کا دوسرا عمل بتایا ہے نئی بلکہ اس کا الٹا کام ہو رہا ہے اگر گھر میں کوئی کہتا ہے پڑوش میں کہتا ہے تمہاری بیٹی پندرہ سال کی ہو چکی ہے روجہ کیوں نہیں رکھتی ماں کہتی ہے کام بہت زیادہ ہے میری بیٹی کے اوپر ٹیوشن ہے پرائی بیٹے اسکول ہے کس کو سمالے گی بیٹی تو روجہ رکھنے کی خواہی ظاہر کرتی ہے لیکن میں ماں ہو کر اسے روجہ رکھنے نہیں دیتی ہوں پیاری بینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اے لوگو ایک روجہ اگر تم نے جان بوجھ کر چھوڑا ہوں زندگی میں اور اگر کبھی تمہیں افسوس لگے ہائے ہائے میں نے ایک روجہ ترک کر دیا اس روجہ کو اگر پورا کرنا چاہو نبی نے کہا اب ایک نہیں بلکہ ایک روجہ کے بدلے تمہیں مسلسل ساٹھ روجہ رکھنا پڑے گا اور بیچ میں گیپ بھی نہیں بلکہ لگا تار کرنا پڑے گا ہم روجہ نہیں رکھ سکتے اللہ کے رسول نے دوسرا سجا بیان کرتے ہوئے فرمایا اوہ لوگو جان بوجھ کر روجہ چھوڑنے والو تب تمہیں ایک روجہ کے بدلے میں ساٹھ مسکین کو تم کھانا کھلا ہوں گے وہ بھی نہیں کر پاؤں گے میرے نبی نے کہا اے میرے امت کے بیٹا بیٹی ہو تو پھر کیا کرو کسی گلام کو آزاد کرو اے میری سماج کی ماں ہو تم اپنے بیٹی کو اسکول اور پرائیویٹ کے وجہ سے روجہ چھوڑا رہی ہو اور یہ اس روجہ کے رکھنے کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریک جنت میں جانے کا سیٹیفکٹ دے رہے ہیں اتنا بڑا وفر سے آپ محروم کر رہی ہو اور تیسری چیز کیا ہے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو شرم کرو بے غیرت ہو موجودہ دور کے باپ بھائی امی سنو آج تم اپنی بیٹیوں کو کبھی بولے ہو اے میری بیٹی تم پردہ کے ساتھ میں اسکول کالج جایا کرو بزاروں میں جایا کرو نہیں نہیں میرے پیارے بھائی ایک بیٹی کو بائیک میں لے کر ایک باپ جا رہا ہے ایک بھائی جا رہا ہے اور دل میں اپنے آپ کو خوشکشمت سمجھ رہا ہے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ٹائٹ فیٹ کپڑا ایک باپ ہو کر خرید کر دے رہا ہے جس سے اس کا بدن کا عصہ نمائع ہو رہا ہے ظاہیر ہو رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں اب بتاؤ ایک باپ ہو کر اگر مولڈل جمانہ کا ٹائٹ فیٹ کپڑا اپنی بیٹی کو خرید کر دے ایک بھائی ہو کر اپنی بہن کو خرید کر دے ایک ماں ہو کر اپنی بیٹی کو خرید کر دے تو پھر اس حدیث کا ٹیچنگ تم زندگی میں کیسے کرا سکتی ہو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ جو بھائی اپنی بہن کو اس طرح کے لباس میں دیکھے بہن کے طرف سے کسی برائی کو دیکھے اور پھر خاموش رہے خوشیاں سمجھے اپنے آپ کو خوش کش مت سمجھے اللہ کے نبی نے فرمایا نے نے اے میرے امت کے بیٹو تم تو دیوس ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا برے حرکت پر اگر ایک باپ خاموش رہا ایک بھائی خاموش رہا دیوس ہے دیوس اور دیوس کا مطلب اللہ کے رسول نے کہا دیوس ہے دیوس کا مطلب وہ بھنوا ہے وہ کبھی جنت نہیں جا پائے گا میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم سبوں کو اپنے گھروں میں اپنی بیٹی اپنی بہنوں کو ان چار عملوں کا اے اللہ تُو ٹیچنگ کرانے والا بنا دے میری ماں بہن کو ان چار باتوں کا ربائج کرانے والا بنا دے آمین یا رب العالمین